اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کرونا وارس کی تیسی خطرناک لہر مزید اٹھانوے افراد کو نگل گئی گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران مزید پانچ ہزار تین سو انتیس نئے کیسز ریجسٹرڈ کر لیے گئے ہم نے کلیل مدت میں پینتیس ہزار ارب روپے کا ملکی کرزہ واپس کر دیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں آسان کرزوں کے لیے ہماری کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں کابل ائرپورٹ کی بندش سے پاکستانی پارلیمانی وفت کا دورہ افغانستان ملتوی ہو گیا اسپیکر قومی اسمبلی کا جہاز واپس آ گیا دورے کی نئی تاریخ اعلان دوبارہ کیا جائے گا پنجاب اور وفاقی حکومت جہانگیر ترین کی جیب میں ہے لیگی رہنما رانا سناؤلہ کہتے ہیں جہانگیر ترین چاہیں تو حکومت کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں ہر پاگل یہی کہتا ہے ادھاکارہ میرہ کو امریکی ڈاکٹر نے پاگل خانے میں داخل کرا دیا والدہ کی جانب سے تزدیق کر دی گئی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث 98 افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 15124 ہو گئی پاگستان میں کورونا کی تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,55,517 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمارن اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,339 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,4,584 سن میں 2,6,6,612 خیبر پختونخواہ میں 94,880 پلوچستان میں 19,999 گلگت بلتستان میں 5,070 اسلام آباد میں 63,499 جبکہ آزاد کشمیر میں 13,873 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,58,4,877 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,816 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,23,399 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 98 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 15,124 ہو گئی پنجاب میں 6,793 سن میں 4,520 خیبر پختونخواہ میں 2,519 اسلام آباد میں 5,91 بلوچستان میں 2,12 گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 386 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سی ڈی اے نے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے لیے بہترین ہوموہ کیا دو سال میں فراش ٹاؤن میں لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ماضی میں ایسے قرضے لے لیے گئے ہیں جن سے مزید قرضے جڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون نے پانچ سال میں بیس ہزار ارب روپے کا قرض واپس کیا ہم ڈھائی سال میں پینتیس ہزار ارب روپے کا قرض واپس کر چکے ہیں ہم دو ڈیم بنا رہے ہیں جن سے ذرائی پیداوار بڑھے گی اور سستی بجڈی پیدا ہوگی وفاقی دار الحکومت اس نام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ سی ڈی اے نے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے لیے بوچ بھی نہیں سکتے تھے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ میرا خواب ہے کہ کچھی عبادی والوں کے پاس مالکانہ حکوک آ جائیں حکومت کو غریب کو سستے قرضے دینے کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے ماضی میں بینکوں کو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی عادت نہیں تھی بینکوں سے چھوٹے قرضے حاصل کرنے میں لوگوں کو اب بھی مشکلات ہیں عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے مہینے ایف بی آر نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے پارلیمانی وفد کے دورے کا مقصد پاکستان افغانستان میں اعتماد کا فقدان ختم کرنا اور افغانستان کے راستے وسط ایشیای ممالک کے لیے مرانداد میں رکاوٹوں کا معاملہ اٹھایا جانا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کابل ائرپورٹ کی بندش سے پاکستانی پارلیمانی وفد کا دورے افغانستان ملتوی اسپیکر اسیملی کا جہاز واپس آگیا دورے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا دورے کا مقصد پاکستان افغانستان میں اعتماد کا فقدان ختم کرنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خیل سگری کا دورہ ہے اور پارلیمانی کے ساتھ ہمارے ایک نیا دور شروع تعلقات کا ہم پارلیمنٹ اور پیپل ٹو پیپل کا ٹیکسٹ کو جو نہ مزید اسٹیبلش کرنے کیلئے یہ دورہ نہیں سر یہ کس کے اس پہ دعوت پہ کر رہے ہیں تو میں جو سپیکر اوڈی سیجر کا پارلیمانی کے دعوت پہ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے کامرس ایکٹیویٹیز کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ کل جہانگیر ترین کے ساتھ جو ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی تعداد تھی اس سے محسوس ہوتا ہے پنجاب حکومت ان کی دائیں اور وفاقی حکومت بائی جیب میں ہیں حکومت گرانے کے لیے انہیں جہاز کھمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ آج جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نون لیگ کے خلاف کاروائی پر جہانگیر ترین نے کبھی نہیں کہا ظلم ہو رہا ہے جہانگیر ترین نے ہم سے رابطہ کیا تو پارٹی پالیسی کے مطابق فیصلہ کریں گے اپوزیشن حکومت کے خلاف جدو جہد جاری رکھے گی پی ڈی ایم ووٹ کی عزت کے لیے اپنی جدو جہد جاری رکھے گی پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں ایک ایجنڈا تلے کیا جائے گا لیگی رہنما نے مزید کہا کہ شریف آملی کے کاروبار کو جرم بنا کر پیش کیا گیا شریف آملی نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے دسکا کا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا مسلم لیگ نون الیکشن میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی پاکستان کی نامور ادھکارہ میرا کو امریکہ میں منٹل ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے میرا کی والدہ بیگم شفقت زہرہ بخاری نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں پاکستان کی نامور ادھکارہ میرا کو امریکہ میں منٹل ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے میرا کی والدہ بیگم شفقت زہرہ بخاری نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ ان کی بیٹی کو وطن واپس لیا جائے تفصیلات کے مطابق ادھکارہ میرا جو امریکہ میں موجود ہیں ایک بار پھر مشکلات کا شکار ہو گئی میرا کرونا کی ویکسینیشن کے بعد بخار محسوس کر رہی تھی معمول کے چیک اپ کے لیے اسپتال گئی جہاں انہوں نے پروٹوکول اور اپنی شہرت کے حوالے سے ڈاکٹر کو بتایا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ شو بیس سٹار ہوں گی مگر میں اصول کے مطابق مریضوں کو ڈیل کرتا ہوں تاہم میرا کی جانب سے یہی باتیں جاری رہیں جس کے بعد ڈاکٹر نے منٹل ہیلتھ والوں کو اطلاع دے دی دوسری جانب ادھکارہ کی والدہ بیگم شفقت زہرہ بخاری نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پانچ اپریل کو میری بیٹی میرا سے بات ہوئی جس میں میرا کا کہنا تھا کہ مجھے کسی نے منٹل ہسپٹل میں داخل کر دیا ہے میں نے بڑا شور ڈالا کہ میں پاگل نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے شفقت بیگم نے کہا کہ جب میری میرا سے بات ہوئی اس وقت امریکہ میں رات اور یہاں پر دل کا ٹائم تھا اس وقت سے لے کر میری اب تک میرا سے بات نہیں ہو سکی ہے میرا سے رابطہ کرنے کے لیے مسلسل فون کر رہی ہوں لیکن نمبر نہیں مل رہا نہ ہی وہاں سے فون آیا ہے انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں میری مدد کریں اور میری بیٹی کو پاکستان واپس لائیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد